بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب ناظرین آج بڑا اہم انٹریو جمشید دستی سے جو میرے صحافتی کیریئر کا پہلا انٹریو تھا مجھے امید نہیں تھی کہ آج میں پہلی جنوری دوہزار چوبیس کو اپنے دوست جمشید دستی کا اس طرح انٹریو دوبارہ کروں گا اس انٹریو کی میری کوئی خواہش نہیں تھی کسی قسمی لیکن جو خان کے وفاداروں سے اس کا نام لینے والوں سے الیٹ ہو جائیں آپ سب لوگ آپ کے امتحان آخری مرحیل داخل ہو چکے ہیں پہلے عثمان ڈار کی والدہ تھی شیخ امتیاز کی بیوی تھی ننہ عباد تھا ذل شاہ تھا اب آپ کی باریاں اب عزتیں بھی آپ کی محفوظ نہیں ہیں جو جمشید دستی کی ویڈیو آئی سامنے جمشید دستی میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں سن رہے ہیں عزت نے لٹوا کے بھی خان کو نہیں چھوڑے لوگ وجہ کیا ہے سمجھ کیوں نہیں آتی جمشید دستی صاحب سے بات کرتے ہیں ہوا کیا اور یہ چاہتے کیا ہیں اور آگے آپ جمشید دستی کا لائی عمل کیا ہوگا میرے ساتھ نے جمشید دستی سے بات کر دیں دستی بھائی سب سے پہلے تو میں آپ سے افسوس کرتا ہوں آپ کی ویڈیو دیکھ کے بڑا دل دکھا اور میں اس کا کیا کیا الفاظ بیان کروں سب سے پہلے تو میں یہ بتائیں کہ آپ اس وقت کیا محفوظ ہیں ہاں الحمدللہ میں تو گھر پہ نہیں تھا انہوں نے میرے پر کوئی کیسز بنائی ہوئے تھے میں نے ہائی کورٹ سے اچھبیس دسمبر کو میں نے حفاظتی زمانہ تلی لہور ہائی کورٹ ملتان بین سے اور میں نے اسی روز جو ہے نا نیچے جو ہے نا لوہر کورٹ ہے ایڈیشنل سیشن جیج صاحب کے پاس میں پیش ہوا میں نے بیل کرا لی ابوری بیل کرا لی جو کہ میری اپنا نو ایک کو جو ہے نا وہ پیشی ہے دوسری جو پیشی ہے اندہ حیرن کے لیے تو میں بھر تو ویسے چکا لگا ہے فیملی میری مزفرگر سیٹی میں زفر کلونی میں رہ رہی تھی اور میری شادی بھی ہوئی آئے ادھر محمد قبیلے میں پیشاور سے جو ہے نا میری وائف تعلق رکھتی ہے اب انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے کاغذات نامزدی کی بھی مسترد کر دیئے وائف کے بھی کر دیئے اور اس کے باوجود رات کو جو ہے نا یہ لوگ آئے اور انہوں نے کام از کام کوئی دوست ہو کے قریب لوگ تھے باہر گانیاں گانیاں تھی اس میں ویگو ڈالے تھے بغیر نمبر پلیٹ ڈالے تھے اور بار کیمرے شامری میں میرے اس پر لگے ہوئے ہیں بیگم تھی میرا بچہ ہے دس مہینے کا وہ تھا میرا چھوٹا سالہ ہے وہ ساتھویں کلاس کا سٹریڈنٹ ہے وہ گھر میں تھا دو چھوٹی بچیاں تھی یہ داخل ہوئے اور پسٹل تان لیا بیگم پہ اور ان کو کہا کہ موبیل لوں نہ کیونکہ موبیل پہ نہ ان کی ویڈیو بنائی اور ان کو جو ہے نا اس چیز کا جو ہے نا اس چیز کا ان کو ان کو اس چیز کا جو ہے نا پتہ چل گیا تھا کہ جو ہے نا انہیں ویڈیو بنائی پھر اس کو مارا پیٹا کپڑے اتار دیے اس کے اور اس کو تشدد کا رشانہ بنایا گھسیٹا پھر موبیل نکالا اور انتہاں تین گھنڈے یرک مارا بچوں کو چھوٹوں بچوں کو گاڑی میں بھی مصد تین گھنڈے اسے گرفتار رکھا اور خوف و حراس پہ لائے انتہاں ترلے کی بیغیرت کی کپڑے پھار کے عورتوں کے ساتھ اس کو برہنہ کرنا اور جو کہ وہ ماشاءاللہ خود وہ ایم فیل کی سٹوڈنٹ بھی ہے اور ساتھ وہ قومی اسمبلی کے لیے اس نے کاغذاتی نامزد کی دو حلقوں سے میرے ساتھ اس نے جمع کرائے تھے تو انتہاں میں کبھی سوچ نہیں سکتا بحثیت پاکستانی میں غریب برکر ہوں میرا تو دماغ رات پھٹ گیا کہ میں کہتا ہوں کہ میں کیا کر دوں خود کروں کیا کروں میرے ساتھ کچھ چیز نظر نہیں آرہی تھی میں نو مہینے سے جو ہے نا میں دربدہ ٹھوکرے کھا میں بیمار تھا نو کلو میرا وزن کم ہوا ہے اور مجھے جو ہے نا میں پورا پاک میرے دوستوں کو اٹھایا فیملی کے پہلے کئی لوگوں اٹھایا بھائیوں کو بھتیجوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ان کو ان کو زلیل کیا اور انہوں نے عرصت دراز تنگ کر کے رکھ دیا اب ہمارے کاغذات نامزد کی انہوں نے بغیرت انہیں مسترات کر دیئے بغیرت تو تم الیکشن نہ کراؤ ہمیں ہم پاکستانی ہیں اور ہم ہمارے ساتھ اتنا بڑا اور ہمارے ادارے آ کے اتنی گنڈا گھردی دہشت گھردی کریں پھر ابھی پولیس ترجمان مزفرکڑ کہہ رہے ہمارا تو کوئی نہیں کیا یہ کلیر ہے سی ٹی ٹی کے آئی ایس ای کے لوگ سی ٹی ٹی کے لوگ اور ان کے یہ سارے یہ بدماش ہوئے آئے ہیں اور وہ نقاب پوچھو اور بڑا سخت نقاب جو ہیں بڑے اس قسم کے انہوں نے لگائے ہوتے ہیں صرف آنکھیں نظر آتی ہیں اور اتنی آپ دیکھیں کہ یہاں چھوٹے بچی اور ایک خاتون اس کے اوپر کیا گزری ہے کیا کوچھ نہیں ہے ان کی چیخوں پکار تھی اور سارا کوئی تھوڑ کے اور یہ یہ حرام زادے یہ بغیرد یہ درندے یہ درندو سے بتر جو ہے نا یہ حرام خور جو ہے نا یہ گیا بتائیں کیا کریں آپ میرے پاس ایک راستہ ہے کہ میں جاؤں ملک چھوڑ دو میں ان سے کیا کروں میں سمجھ سے بھی بار ہے کبھی آج تک ہم نے سوچے نہیں ہے کہ ہمارے ہمارے ادارے ہمارے ساتھ اتنا کچھ کریں گے اور پھر جو ہے نا یہ کچھ چیز ماننے کو تیار نہیں ہے ا اتنا خوف و راست ہے بار ہے میں کہتا ہوں کہ اتنی بغیرتی میرے ساتھ مجھے ٹکڑے کر دیتے مجھے کچھ کر میں آج بھی کہتا ہوں لگائے چیف جیسے صاحب کریں مجھے مجھے کبھار دیں اور یہ قبول ہے مگر چو کچھ یہ بربریت ہے میں کہتا ہوں انتہا کی بربریت ہے خوف ہی خوف ہے ہم جائیں غریب آدمی ہے ہم جائیں کہاں جائیں اچھا دستی بھئی اس وقت دنیا بھر میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں سننے وہ یہی سوچتے ہو کہ جمشید دستی نے کیا قصور کیا ایسا ایسا ہوا کیا جمشید دستی کے ساتھ اس کے خاندان کے ساتھ اس بربریت کی وجہ کیا ہے دیکھو جی گزارش ہے کہ عمران خان کے ہم ساتھی ہیں ہم اس مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں میں ورکر آدمی ہوں میں یہاں وقت کے بڑے بڑے سرداروں نوابوں جگیرداروں کے خلاف لڑا ہوں چادر چار دیواری کے لیے لوگوں کے تحفظ کے لیے آئین کے لیے میں نے بڑی طویل جتو جہت کیا ہے بڑے بڑے کھار نواب ذاتوں کو رہا ہے آل خان صاحب کہ میں اس مشکل وقت میں گیا جب اس کے اوپر سینکڑ جھوٹے کیسز بنا دیئے گئے اس کو جیل میں ڈالا اتنا عظیم لیڈر ہے دنیا پہ اس کا نام ہے اور میرا یہ چرم ہے میرا یہ قصور ہے کہ میں ان کا حمایتیوں کے ساتھ کھڑا ہوں اور اس لیے یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ میرے پر کوئی کیس بھی نہیں ہے بجلی چوری کا کبھی بنا دیتے کوئی میں ایسا کوئی ہوتا جب میرے پر کوئی مجرم ہوتا میں کوٹ میں گیا کوٹ میں میں نے زمانہ حفاظتی زمانہ تکریہ ہی کوٹ سے پھیر آیا تو یہ سب سے بڑا جو گناہ جرم ہے کہ آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دو آپ ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہو جماعت میں کیوں کھڑے ہو ان کی حمیت کیوں کر دی ہو اور اس لیے کاغذ بھی مسترات چھاپے بھی ظلم بھی زیادتی بھی اور یہی کچھ گناہ ہے کیونکہ ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں عمران خان پاکستان کے لیے جیل میں پڑھائے قانون کے لیے آئین کے لیے اور اس کے لیے آپ پوری دنیا کو نہیں پتا ہو رہی ہے کہ اس کو بے گناہ انہوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے تو کیا ہم اپنی غیرت کو جنازہ ہماری تو غیرتوں کو انہوں نے جنازہ نکال دی ہماری عزتوں پر عملے کر دیا نا کہ خاتون کو آپ نے ننگا کر دیا تشدد کیا چھوٹے بچے دس مہینے کو اس کو مارا خوف و حراس پلا بغیرتی حرام زدگی کی ان کتوں نے انتہا کر دی یہ دلندے ہیں اور میرے رات پتنی بے باستہ میرے پاس کچھ نظر نہیں آ رہا تھا میں تو ایک دیو رات تھا میں رپوش بھی نہیں ہوں میں آیا جب زمانت کر رہی پکڑ لو بغیر تم مجھے ٹ دیکی میں دہشت گرد دہشت گرد بھی ان سے بہتر ہیں ڈاکو بھی ان کتوں سے بہتر ہیں جن کو پورا 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 ریاستی دہشت گرد ہیں تو میرے پاس اور کیا لفاظ ہے یہی میرا جنوبی اچھا دستی بھئی ابھی یہ معاملہ کس طرح آپ کیا چیف چسٹس قاضی فائز واپس آگئے چھوٹیوں سے آپ ان کے سامنے معاملہ لگانا چاہتے ہیں آرمی چیف جنرل آسف منیر صاحب کے سامنے معاملہ لانا چاہتے ہیں آپ نگران وزیراعظم جو ہے انوار اللہ کاکڑ دنیا میں کس کے سامنے آپ یہ معاملہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا ظلم اس کا کیا 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 جائے اللہ کے سوا یہی ہے جی میں تو میرے رات اس حالت میں بھی چیف جنرل سپریم کورٹ آپ پاکستان قاضی فائز صاحب سے اپیل کیا ہے کہ آپ میرا کیس خود دیکھیں آپ دیکھیں اگر میرے ساتھ اتنی زیادتی ہے کوئی میری میری کلتے تو مجھے چوک پہ گولی مار دیں وانہ ان رندوں کو لگام دیں اللہ کے بعد سپریم کورٹ ہے میں چیف جنرل سپریم کورٹ قاضی فائز سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے خدا کے واسطے ہمیں تحفظ دیں انہوں نے انتہا کر دیئے اور انہوں نے ایک تو مجھے وہ جو افیسر تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میجر تھا یا کرنل تھا وہ پختون تھا اور میری بیغام پختون ہے انہوں نے ایک تو مسلمانیت انسانیت ہوتی ہے انہوں نے اس روایت کو بھی وہ کیا کہ پسٹا پسٹل تان کیا اور وہ جو بغیرتی کی گسیتہ تشدد کیا کپڑے اتار دیئے اور انتہا کیا موبیل چھینے کے لیے کیونکہ اس نے ان کے ایک ویڈیو بنا لی تو انہیں کو پتا چل گیا ایک وہ ان کا کہیں ساتھ کھڑا تھا بندہ اس نے دیکھ لیا پھر یہ انتہا ہی بغیرتی پر اتر آئے تو میرے پاس اللہ کے سوا مجھے چیف جیسر صاحب سے میں نے اپیل کی آپ کے بھی اس سے کہتا ہوں کوئی خدا کے واسطے جب چیف جیسر صاحب کے بھی جب معاملات تھے جس میں تو میں نے ہمیشہ آواز اٹھائی قانون کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑا ہوا اور میں کبھی یہ سوچ ہی نہیں سکتا اللہ کرے امید کرتا ہوں کہ میں چیف جیسر صاحب میرے اس پر سو موٹو لیں اور ہمیں تحفظ دائیں یا پھر ہمیں کہیں دیں کہ ہم اس ملک سے نکل جاتے ہیں کیا کریں میں تو اب یہ کوچھ رکھو سوچ رہا ہوں باقی الیکشن ایک فرواڈ ہے الیکشن ایک دوکھا ہے چند چوروں کو بے غیر تو ملک کی عربوں کرموں ضائع کر رہے ہو آپ ان کو بٹھا دو نواز شریف کو بٹھا دو زرداری کو بٹھا دو آپ قوم کے ساتھ کیوں ظلم کر رہے ہو پچیس کروڑ عوام کے ساتھ کیوں زیادتی کر رہے ہو ایک طرف عوام کھڑی ہے عوام کے جذباتات اعضا ساتھ سے کھیل رہے ہو عوام کو عوام کے آنکھوں میں خون ہے لوگ چلا رہے ہیں میں خود آپ دیکھو نو مہینے میں صبر میرا کتنا میں اتنی حوصلہ جب میری بیوی کے ساتھ اتنا ظلم بچے کے ساتھ ہوا تو پھر میرا دماغ میرا گیرانا وہ کلیجہ پھٹ گیا اور میرا دماغ پھٹنے کو تھا میری بری حالتی میں کبھی اتنی کبھی بھی میں کبھی اس لیول پہ کبھی نہیں گیا جو رات میری حالتی جو ابھی میرے سے گزر رہی ہے پستی بھئی بڑا آسان سا سوال ہے یہ جو ظلم اور بربیت ہو گئی ہے تو خان کو چھوڑ چھوڑ کیوں نہیں دیتے آپ چھوڑ دے خان کو پریس کانفرنس کریں بفاداری سے ہٹ جائیں اپنی جان چھوڑائیں عزتیں لٹ رہی ہیں آپ کی تو جان چھوڑائیں خان کا پیچھا چھوڑ دیں کیوں نہیں چھوڑتے سارا میری عزت گیا میں ٹکڑے تو ہو جاؤں گا ٹکڑے لٹکا دیں میری ایک جہاں گوشت بھی کھڑا ہوگا وہ بھی حق کے لیے خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوگا جب میری عزت کے میں یہ بغیرتی میں اور پھر بغیرتی کروں جو میرے سے ظلم ہو آئے پھر میں اتنا اتنا بغیرت ہو جاؤں کہ میں ان کی حرام زدگی کے درکی غوف کی وجہ سے میں اپنی عزتیں گوا کے بھی میں خان صاحب کو چھوڑ دوں میں ٹکڑے ہو جاؤں میرا ایک گوشت کا ٹکڑا بھی جہاں خون بھی پڑا ہوگا وہ بھی حق کا اور خان صاحب کے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا دستی بھائی چوبیس کروڑ عوام آپ کے ساتھ ہے پورا ملک پوری دنیا جہاں جہاں تک یہ ویڈیو آواز پیغام جائے گا ہر زی شعور ہر وہ بندہ جس کا ضمیر زندہ ہے وہ آپ کے ساتھ ہے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں یہ قربانیاں آپ کی راہ گا نہیں جائیں گی جب پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی اس میں جمشید دستی کا نام بھی اب آئے گا آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ یہ معاملہ ضرور قاضی فائز صاحب تک اور چیف جرنل آسم منیر صاحب تک آرمی چیف تک بھی پہنچنا چاہیے کہ دیکھ لیں آپ کے ہوتے ہوئے یہ ظلم اور بربریت ہوئی ہے اس میں کمی کریں ورنہ تاریخ آپ کو بھی معاف نہیں کرے گی یہ آپ کے اپنے بچے ہیں آج جس طرح یہ رو رہے ہیں کہ ہم نے ملک چھوڑ کے چلے جائیں جائیں تو جائیں کہاں ان کے اوپر زمین تنگ نہ کریں انشاءاللہ مہرمان مہرمان اللہ خوش اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ